جوائنٹلی کمیٹیز بنیں گی جوائنٹلی ٹیمیں بنیں گی جوائنٹلی ٹیمیں بنیں گی وہ ٹیمز جو ہیں وہ آپس میں ڈیٹا شیئر بھی کریں گی اور ڈیٹا شیئر کے بعد مختلف جگہوں پر جوائنٹ یہ پروپوز کیا گیا کہ جوائنٹ چیک پوست بھی بنائی جائیں گی جتنے بھی بورڈر ایریاز ہیں صوبے کے صوبے کے بورڈر ایریاز میں مشترکہ طور پر یہ پروپوز کیا گیا ہے کہ اے این ایف رینجرز پولیس اور جو ہماری ایکسائز اینڈ نارکوٹیکس فورس ہے وہ کچھ جگہوں پر وہ جوائنٹ چیک پوست ہوں گے اور باقی جگہوں پر جہاں پر جہاں پر کہیں پولیس کی چیک پوست ہے پولیس کیوں گی وہ ایکسائز کیوں گی ایکسائز کیوں گی تو ان سائر چیزوں پر یہ فیصلے کیے گئے اور جو اس سے پہلے ابھی پچھلے کوئی چالیس پیتالی دنوں میں وہ بریفنگ ہم نے دی کہ جس طریقے سے ایکسائز اینڈ نارکوٹیکس دپارٹمنٹ نے جس طریقے سے میسیو کاروائیاں کی ہیں اور کوئی دو سو کے قریب جو ہے اراؤنڈ لوگ جو ہیں وہ اریسٹ کیے گئے ہیں مختلف منشیات جو ہے وہ ضبط کی گئی ہے اور مختلف طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ چالان کیا گیا ہے اور یہ بھی بات چیت ہوئی کہ ان کے سپی ڈی ٹرائل کے لیے کیونکہ کافی ریپیٹ آفنڈرز ہیں جو کہ یہ ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ سال سے اس کاموں میں مختلف اوقات میں اریسٹ بھی ہوئے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ زمانوں طور پر رہابی ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اللیگل امیگرینٹس جو ہے اس کے لیے بھی بات چیت ہوئی منشیات میں ایک کوئی پوائنٹز زہر غور لیا ہوں آپ کی لیے ہم کچھ قانون سادھی مزید کرنے جا رہے ہیں جس میں جو ان لوگوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جائے گا کہ جو لوگ تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائے کر رہے ہیں جو یونیورسٹینز میں منشیات سپلائے کر رہے ہیں اور کچھ لوگ لوگوں کو گھروں میں ہوم ڈیلیوری بھی جو ہے وہ منشیات ہی کر رہے ہیں تو ایک یہ جو کل والی صدر محترم آسیف زہداری صاحب کی میٹنگ تھی اور آج خاص طور پر جو اپیکس میٹنگ تھی ایک تو منشیات فروشوں کے لیے ایک بہت ہی بری خبر یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے تمام ادارے انہوں نے بہت سیریسنیس کے ساتھ اس منشیات فروشوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اور اس کریک ڈاؤن میں فیڈرل جو ہے انٹیئر منسٹری انٹی نارکوٹیکس فورس یہاں پہ سندھ میں رینجرز پولیس اور ایکسائز نارکوٹیکس فورس جو ہے وہ سب جو ہے وہ اس کاروائی کریں گے اس میں ان کو وفا کی جتنے بھی ادارے ہیں ان کی مکمل معاملت اور تعاون حاصل ہوگا جتنے بھی منشیات فروش ہیں ان کے میں سمجھتا ہوں کہ برے دن شروع ہو گئے بہتر ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیں توبہ کر لیں لیکن اگر انہوں نے اس کی کینٹینیوٹی کی تو کو ان کا حشر جو ہے وہ بہت برا ہونے والا ہے جو اللیگل امیگرنٹس کی بات ہوئی اللیگل امیگرنٹس میں آلیڈی فیڈل گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے پروانچل گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے ڈیٹاس شیئر ہوئے کہ کہاں کہاں پہ اللیگل امیگرنٹس جو ہے ان کے خلاف ابھی تک کتنی کاروائی یہاں ہو چکی ہے کتنی تعداد میں اللیگل امیگرنٹس والنٹیرلی ملک سے باہر جا چکے ہیں اور کتنے لوگوں کو پکڑ کر جو ہے وہ ملک سے باہر بھیجا گیا ہے وہ سارے ڈیٹاس شیئر ہوئے لیکن ایک جو اہم چیز میں ثابت کروں گا میں بتانا چاہوں گا کہ کافی یہ ریپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ جو اللیگل امیگرنٹس ہیں جو پر یہ غیر قانونی تاریخ وطن ہیں یہ غیر قانونی تاریخ وطن جو ہیں وہ مختلف شلٹرز لے رہے ہیں مختلف جگہوں پر تو جہاں جہاں پہ غیر قانونی تاریخ وطن شلٹرز لے رہے ہیں ان جگہوں کی پراپر مانیٹرنگ کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ان جگہوں کی پراپر مانیٹرنگ بھی ہو اور ان کے کیونکہ دیکھیں اللیگل امیگرنٹس کے خلاف یہ بات ہوتی ہے تو یہ کسی شخص کے خلاف یا کسی قوم کے خلاف بات نہیں ہوتی یہ پوری دنیا میں ہم صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ غیر قانونی طور پر نہیں رہ سکتے یہ قانون ہے اللیگل اگر آپ کسی بھی ملک میں چاہے موظف ملک کو یا کوئی کسی طریقے کا ملک کو کوئی بڑا ترقی آفتہ ملک کو یا ترقی فضیر ملک کو آپ بغیر پاسپورٹ کے بغیر شناکتی کارٹ کے آپ کہیں ٹریول نہیں کر سکتے نہ رہ سکتے ہیں تو ہمارا ملک بھی خدا نہ خاص تھا اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی مرضی آئے وہ اللیگل طریقے سے یہاں پر رہے تو اس کے خلاف جو قانون موجود ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اللیگل امریکنڈز کو یہی فیصلہ ہے کہ جو ان کو واپس بھیجا جائے وہ اپنے اپنے ملک میں جائے غیر قانونی اور غیرانی تاریخ وطن کی لیے پاکستان جو وہ سیف ایون نہیں ہو سکتا جو ایک اہم پیش رفت ایک واقعے کی آج رپورٹ ہوئی جو کہ نہائیتی میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے اور وہ نہائیتی ایک is a cause of worry ہے وہ یہ ہے جو کراچی کے پیو میں اٹیک ہوا تھا اس میں جو لوگ مارے گئے اس میں ایک شخص کی جب پوری ریکی کی گئی تو کراچی کے پیو اٹیک کا وہ شخص تھا وہ ایک مدرسے میں ٹیچر تھا مدرسے کا استاد تھا ایک مدرسے میں تو یہ بہت cause of worry ہے جس میں پورے پریٹ فارم پورے جو لوگ پارٹسپنٹ سے ان سب نے اس پہ definitely حیرت کا اظہار کیا وہ اس میں ملوستا اور سب نے یہ حیرت کا اظہار کیا کہ ایک شخص جو مدرسے کا جو مدرسے میں تعلیم دیتا ہے بچوں کو معصوم بچوں کو مدرسے میں معصوم بچے پڑتے ہیں جو اپنی تعلیم کے لیاتے ہیں اس کے ٹیچر نے وہ اٹیک میں ملوستا کراچی کے پیو کے تو اس پہ شدید تشویش پائی گئی اور definitely کوئی بھی شخص خاص طور پر دشندگر تو دشندگر ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص دشندگر جس نے اتنا بڑا ٹیک آپ کے صوبے کے اہم ادارے پہ کیا ہو اور اس کا تعلق پتہ چلے گی جی وہ کسی مدرسے کا استاد تھا تو یہ اس کا مطلب اتنے کس طریقے کی تعلیم جو ہے وہاں پہ students کو دی ہوگی تو اس طریقے کی چیزیں جو ہیں یہ اس پہ بھی یہ definitely یہ کیا گیا کہ جہاں جہاں پہ بھی اس طرح کے لوگ ہیں کسی بھی جگہ پہ ہو چاہے وہ کسی یونیورسٹری میں ہو یا کسی مدرسے میں ہو کہیں پہ بھی ہو جہاں پہ اس طرح کے elements موجود ہیں ان elements کی مکمل طور پر نا صرف monitoring ہوگی اس طرح کے element کو جو ہے ان کے ناپاک عظیم کو ناکام بنایا جائے گا اس کے خلاف action ہوگا صرف کل صدر صاحب کے سپرائی میں جناس و عطا میں مانتے ہیں اس پہ بھی کچھے کے ڈاکوں کے خلاف operation کی بات دورتی اور street crime کے حالے سے سہولت کاروں کے خلاف کاروائی کا آج کیا پسنا کیا جائے اور اطراب یہ آ رہی ہے کہ رینڈرز نے ان کچھے کے علاقوں میں کوئی کچھیا رات مانگے ہیں کہ یہ دورتی ہے اچھا اسی میں ایٹ کر لیجئے گا کہ جو مصافر کوچز یہاں کراچی آتی ہیں لیکن رات میں جو ہے وہ اب تو خیر حالات پہلے سے بہتر ہیں لیکن اب تک موٹر پہ جو ہے وہ رات کے ٹائم بند کر دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ کچھے کے ڈاکوں میں دو چیز واضح کر دوں جہاں تک کچھے کے ڈاکوں کے سہولتکاروں کے بات کی کل صدر صدر پاکستان محترم عاصف علی زدہی صاحب نے کلیرلی کیٹیگوریکلی یہ انسٹریکشن دیں حکومت حسند کو کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص ہو جو کسی بھی ڈاکوں کو کا سہولتکار ہو اس کو پیٹرنائز چاہے پیٹرنائز کرنے والا ہو چاہے ان کی مدد کرنے والا ہو چاہے ان کو کسی بھی قسم کی سہولتکاری کرنے والا ہو اس سے کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی یہ ان کا لاؤڈ این کلیر میسیج سندھ حکومت کے لیے تھا تو سندھ حکومت کی جانب سے بھی زیرو ٹولرنس پالیسی ہے کہ کوئی بھی شخص ہو چاہے کتنا بھی باثر کیوں نہ ہو اگر وہ کسی بھی کرنیل کی پیٹرنیج کرے گا تو اس شخص کے ساتھ کرنیل جیسا پرتاؤ کیا جائے گا جو آپ کے دوسرا سوال تھا اس کو میں تھوڑا واضح کر دوں کہ اس وقت کافی کوشش چل رہی ہے لاؤڈ پر کافی جو ہے کاسر کچھے کے علاقے میں وہاں پہ سخت ایکشن چل رہا ہے کافی کابو پا لیا گیا ہے اور کافی لوگ جو ہے مگوی وہ بازیاب ہوئے اور مزید کڈنیپنگ جو ہے اس میں بہت بڑے پیمانے بیس جو ہے وہ 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 ڈکریز آئی ہے جہاں تک سٹریٹ کرائم کی بات ہے کل صدر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ کراچی میں کیا بھی جمعات تاہم ہو رہے اور آج کے جلاس میں خاص طور پر اسٹریٹ کرائم کی حوالے سے کیا بھی اسٹریٹ کرائم کا جو بات جا ہے کل صدر آصل صدر صاحب نے کہی اور آج بھی جو اپیکس کا میٹنگ ہوئی یہ بھی واضح کیا گیا کہ اسٹریٹ کرائم پہ جو پولیس جس کے لئے کے کام کر رہی ہے اور اس میں پولیس نے اپنی کارکاندر کی بتائی کہ کتنے کیسز میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا جیسے پتا جاتا ہے کہ جیس دورنگ اسٹریٹ کرائم جو معصوم لوگوں کے اموات ہوئی ہیں جو کرمیلز نے کی ہیں تو اس میں سے کافی کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اب ہم نے وہ بھی میکنزم بنا رہا ہے کہ ہر کیس ٹو کیس پولیس کی جانب سے میڈیا کو بریفنگ آتی رہے گی تاکہ میڈیا کو پتا چلے اور میڈیا کے ذریعے عوام کو پتا چلے کہ اگر کہیں پہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے کہیں واردات ہو رہی ہے تو پولیس ان لوگوں کو گرفتار بھی کر رہی ہے اور گرفتار کر کے ان کو پھر پروسیکیوٹ بھی کیا جا رہا ہے تو اس چیز پہ کافی کوشش چل رہی ہے پولیس کی اور پولیس رینجرز جو ہے وہ بھی اس نے بھی دو دن پہلے ہی کافی ڈاکو گرفتار کی ہیں کراچی سے تو اس طریقے ڈکیت سٹریٹ کرمنلز ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ تمام لائنفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ سب ایک پیج پر ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ کام ہو رہا ہے یہ میں ایک بات کہنا جاؤں ٹھیک ہے کرائیم ہے اس کو میں کرائیم کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ جی کرائیم نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ نہیں سب اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل قیادت آپ کی پولیس ایمانداری سے جانتداری سے نیک نیتی کے ساتھ چیز پنسل صاحب کی قیادت میں اس ایکشن کو کر رہی ہے مطلب پرابلم وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پرابلم ہو اور آپ کی نیتھیک نہ ہو آپ کے بعد پرابلم ہو یہ آپ کی سیریسنس نہ ہو میں نیت کی بھی بات نہیں کرتا حکومت کی سیریسنس نہ ہو آپ سیریسنس کی انتہا دیکھ لیں کہ صدر پاکستان نے خدا کے کل میٹنگ پرزائیڈ کی ہے آپ سیریسنس کی انتہا دیکھ لیں کہ وزیراعالی صاحب نے جس دن چیم نیسٹر بنے پہلی میٹنگ انہوں نے لا آنڈ آرڈر کی کی اس طریقے سے بھی نئے ہومنسٹر صاحب آئے وہ بھی کبھی کچھے میں موجود ہیں کبھی یہاں بھی میٹنگ کریں ڈے ٹو ڈے بیسز پہ آئی جی صاحب دل سے محنت کریں تو پوری ٹیم پوری پولیسنگ جو ہے اس وقت مطلب یہ چیز ہے کہ ٹھیک ہے ڈیر ڈے پرابلم اگر پرابلم ہے تو آپ کی سیاسٹی قیادر اور پولیس جو ہے وہ خوشش کری کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پرابلم کو ختم کیا جائے اور جو ہے اس کو جانتے ہیں ایک اور آج فیصلہ وہ بھی ہوا ڈسپلی آف ویپن ہتھیاروں کی نمائش جو لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں دھالوں میں ہتھیار لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں یا ڈسپلی ویپن کرتے ہیں اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے سختی سے منع ہے سادے کپڑوں میں کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کا گارڈ جو ہے وہ ہتھیار ڈسپلی نہیں کر سکتا جو لوگ اپنے گھروں کے باہر جو ہتھیار ڈسپلی کرتے ہیں اس پر بھی سختی سے پابندی ہے جو لائسنسی آف تو آپ کے ویپنز ہیں وہ آپ نے کنسیلڈ مینر میں کیری کرنے اگر ون فورٹی فور نہیں لگا ہوا ہے تو اگر ون فورٹی فور لگا ہے تو آپ نے وہ بھی کیری نہیں کرنے اگر ون فورٹی فور نہیں ہے تو آپ نے کنسیلڈ مینر میں کیری کرنے ڈسپلی آف ویپن کی سختی سے معاملت جو ہے وہ آج کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے دور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہے جو جو ہمارا یہ یہ میسیج سن رہا ہے وہ سن لے کل سے لے کر پولیس اور کانون آفیس کلنے والے ادار رینجرز وہ ایکشن لیں گے جہاں پہ جو شخص ویپن کارڈ ڈسپلی کرتے ہوئے نظر آیا یہ لاؤڈ اینڈ کلیر میسیج ہے کہ آپ نے اگر ہتھیاروں کا ڈسپلی کیا آپ نے اگر گھروں کے باہر بھی ہتھیاروں کا ڈسپلی کیا گاڑیوں میں ہتھیاروں کا ڈسپلی کیا بغیر یونیفارم کے بغیر وردی کے تو اس پہ سخت سے سخت کاروائی ہوگی یہ فیصلہ جو ہے یہ آج کی میٹنگ میں ہوا ہے تو اس کے لیے بھی میں تمام شہریوں سے گزارش کروں گا جاکیری حکومت کا کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو خدا نہ خاصتہ کوئی تکلیف پہنچے نہ آپ پولیس کا کوئی شوق ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچے لیکن اگر آپ خود اس چیز پہ حکومت کا ساتھ دیں تو یہ اچھی چیز ہوگی اچھا شرجل بھائی پچھلے جب آپ وزیر تھے تو تب جو ہے وہ کالے شیشوں پر جو ہے وہ کاروائیاں شروع ہوئی تھی لیکن وہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ دیکھنے میں آرہے کہ سڑکوں پر جو کالے شیشوں میں گاڑیاں گھوم رہی ہیں ان میں اضافہ ہو رہے اور کیا پتا کہ اس پہ کون ہے کیاسلے کے ساتھ بیٹھا ہے یا کوئی کاروائی کر کے آ رہا ہے تو یہ کب دوبارہ سے ایک بار پھر شروع کر رہا ہے آج کی میٹنگ اس کا دسکشن نہیں ہوا ہے میں آج جو آج زمین کا پروسس کہاں تک پہنچا ہوتے جو دینی ہے زمینوں کسی بات جو کچھے میں چوکیاں رینجرز کی مستقل کیا جائے گا تو وہ ان کو ظاہر ایک رہائی جگہ اور سب کو جائے گا تو وہ تمام خرچے سنگ اور میں ابرداشت کرے گی دیکھیں جی چوکیاں جو ہے ڈیفرینٹلی کل کی میٹنگ میں جو پریزنٹ ساب کی میٹنگ اس میں دسکشن ہوا تھا کہ کچھے کے علاقے میں پہلے جو پہلے چوکیاں بنی دی وہ آج کی آئے میں اب پولیس کی ڈپرائمنٹ کرنیوں کے بعد پولیس کی ڈپرائمنٹ ہوگی جہاں پہ رینجرز ہی ہی کرنی ہوگی رینجرز کی کریں گے لیکن یہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکزیکیوٹنگ آثورٹی ہوگی اور وہ ہی اس طرح کی چیک پوسٹ میں آئے گا وہ آج کوئی میٹنگ دسکشن ہوں شاکر صاحب اس سے پہلے بے وفا کی حکومت نے مطلب پناہ گیروں کے خلاب کے ریک داؤں کیا مگر وہ نظر نہیں ہے اس کے بعد عمل ختم ہوگا ایک ایک اس کے بعد عمل ختم ہوگی جہاں پہلے بے میں کچھوں 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 کے انہوں کے بعد عمل ختم چھے